موسیقی موسیقی ایٹیلین ڈپ ہے تو ہم نے ان کا کونسپ لے کے ایک ملائی پیسٹو بنایا ہے یعنی آپ کا اپنا فورمولا ہے ناظرین دیکھئے ایٹیلین ڈش سے انسپائر ہے بچہ یہ شیف مومن فخی صاحب کا اپنا سٹائل ہے یہ شیف بتایئے ہمارے ناظرین کو آپ کیا کیا انگریٹنس کا استعمال کرنا ہے جی ہم اس میں استعمال کریں گے بریڈ کرم یہ کیا ہے آپ کو آسانی سے ملتے ہیں بازار میں اگر آپ کو نہ ملے تو ہم جیسے گھر میں ٹوز استعمال کرتے ہیں آپ اس کو کرش کر کے بھی یوز کر سکتے ہو لیکن ناظرین آپ کے سامنے ایک اچھا سا اپشن آیا ہے اگر یہ بریڈ کم آپ کو آسانی سے نہیں مل پاتا ہے تو آپ گھر میں استعمال ہونے والے ٹوز کو کرش کر کے یوز کر سکتے ہیں شکریہ شیف یہ ہے الائچی پاورڈر پارمزن چیز جس کے بارے میں کچھ بتائیے یہ یہ اٹیلین چیز ہے یہ اگر آپ کو نہ ملے تو آپ کوئی بھی چیز استعمال کر سکتے ہو ناظرین دیکھیں اگر اٹیلین چیز ہے یہ نہ ملے تو اس کی جگہ پہ نارمل چیز جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ کر سکتے ہیں یہ کورینڈر پاورڈر دنیا پاورڈر دنیا پاورڈر پریش کریم فریش کریم تو آسانی سے مل جاتی ہے جی کلوف پاورڈر کلوف پاورڈر یعنی لاؤنگ کا پاورڈر تو گھر میں رہتی ہے اس کا پاورڈر بھی آسانی سے مل جاتا ہے یہ ہے سینگ پسی ہوئی سینگ پسی بھی یہ بہت ایزی ہے اور یہ جو مسالے ہیں ہرے مسالے اس میں کیا کیا آپ نے لیا ہے اس میں ہم نے لیا ہے بیزل بیزل یعنی تلسی جی ہاں تلسی اوکے گرین چلی گرین چلی یعنی ہری مرچ یہاں قدینا قدینا کوت میر کوت میر دنیا نمک نمک اوکے یہ ہے لسن لسن تو آسانی سے رہتا ہے یہ گرین چلی وہ ہے ہنکڑ ناظرین یہ جو دہی ہنکڑ جس کے بارے میں شب بتا رہے ہیں یہ ہنکڑ بہت آسانی سے بن جاتا ہے دہی کو لیں اور ایک ململ کی کپڑے میں اس کو پوٹلی بنا لیں اور اس کو لٹکا دیں کچھ وقت کے لیے اس میں سے جو پانی ٹپکتا رہے گا آہستہ آہستہ اور آخر میں جو اس کو کھولیں گے آپ وہ جو دہی بچے کا وہ ہنکڑ کہاتا ہے شکریہ جی وہ ہے کیومین پاورڈر کیومین پاورڈر یعنی زیرہ پاورڈر جی ہاں زیرہ پاورڈر اور یہ کیا ہے شیف یہ ہے ہم استعمال کریں گے آلیو آئل آلیو آئل یعنی زیتون کا تیر زیتون کا تیر اور یہ ریفائنڈ آئل یہ ریفائنڈ آئل ہے ناظرین یہ بہت نارمل آئل ہے جو گھر میں یوز کرتے ہیں ریفائنڈ ہر جگہ موجود ہے جی جی شیف آپ کا بہت بہت شکریہ تو ناظرین شیف نے ہمیں بتا دیا ہے کہ وہ کون کون سے انگریڈنٹس کا استعمال کر رہے ہیں اب ان سے جان رہی ہے کہ وہ کیسے بناتے ہیں اس کو تو آئیے دیکھتے ہیں شیف شروع کریں جی ضرور بتائیے کیسے بنائیں گے سب سے پہلے ہم اس مکشر کو مکسر میں پیس دیں گے اوکی ٹھیک ہے میں مکسر نکال دا ہوں شیف نے یہ مکشر بنایا ہے اس کو وہ گرنٹ کرنے والے ہیں جی جی اس میں میں نے دو ہری مرچ جی اور دھنیا پچاس گرام دھنیا پچاس گرام بیزل اور دس بارہ منڈ کی پتی یعنی کودینے کی پتیاں اور تلسی کا استعمال کیا ہے انہوں نے اس میں ہاں تھوڑا سا نمک ڈالیں گے کتنا نمک ڈالیں گے آپ اس میں اور لسن تین بڑے لسن تین بڑے لسن ہوں نے کٹ کے کٹ کے رکھے ہم نے چاپ کیا ہے اور اس میں جائے گا زیتون کا تیل زیتون کا تیل وہ آپ کتنا ڈالنے والے ہیں اس مکشر کو ہمیں فائن پیچ کرنا ہے تو اس حساب سے ہم دیکھیں گے اگر کم پڑا تو پھر سے ڈالیں گے اوکی یہ دیکھیں زیتون کا تیل وہ ابھی ڈال رہے ہیں اگر زیتون کا تیل انہوں نے ڈالا ہے ابھی ہم اسے پیس دیں گے اوکی بہت اچھی مسالوں کی خوشبو آرہی ہے اور ٹلسی کی بیزل بیزل یعنی ٹلسی کی خوشبو بھی آرہی ہے اس میں ابھی ہم تھوڑا اور پانی ڈالیں گے پانی ڈالیں گے یہ لیجے جی ہاں یہاں درکے اسے ہمیں پائن پیچ کرنا ہے اوکی اس میں پانی کا بھی استعمال ہو رہا ہے تاکی یہ کسا ہو آپ شای فبی یہ دیکھئے تھوڑا اور اللہ اللہ بیپا تھوڑا سا اور نیچے سے بول نہیں کالی ہم آگے ہی تیاری کرتے ہیں میں اسے پیز دیتا ہوں چی بلکل چی بلکل چی بلکل شافی ریڈی ہو گیا جی ہاں یہ میں سے پیلے نکال دیتا ہوں یہاں سے اوکی اوکی ابھی ہم اس میں نکال دیں گے دیکھیں یہ پیس بن کا ریڈی ہو گیا ہے اس میں ہم ابھی جو ہنگڑ ہیں وہ دالیں گے اس میں کتنا آپ ہنگڑ ڈالنے والے ہیں اس میں سارا یعنی قریبن 1.500 گرام 1.500 گرام ہنگڑ ہیں آگر ہی ٹھیکھیں آپ یہ استعمال کر دیں گے سارا ابھی اس میں دالنا ہے mix کرنا ہے ابھی اس میں سارا استعمال کریں گے ہنگڑ ڈالیں ابھی ابھی اس میں جو ہم نے پیس کے مم فلی رکھی تھے وہ آپ دالیں گے پچاس گرام پچاس گرام موپھلی پارمزن چیز پارمزن چیز یہ کتنی ڈالیں گے آپ یہ بھی پچاس گرام ناظرین آپ خاص طور سے دھیان رکھیں کہ کونسی چیز کتنی قوانٹیٹی میں شیف ڈال رہے ہیں یہاں پہ تاکہ آپ اس کو آرام سے بنا سکیں یہ ہے گرین الائچی پاورڈر گرین الائچی پاورڈر یہ قریباً دو پینچ کورینڈر پاورڈر کورینڈر پاورڈ ہے ہاف تی سپون دانیا پاور έ simplemente کلو پاورڈ ہے کلو پاورڈ ہے یہ کتنا ڈالیں ہو آلے آپ دوپنچ disturbance چ کھتکی کے ساب سے اور زیرا پاورڈ ہے ہاف تی سپونEm اور کریم لیں گے ہم کتنا کریم لیں گے آپ دو ٹیبل سپون دو ٹیبل سپون کریم کریں کیوں کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے جو کباب ہے یہ ملائی پیسٹو کباب ہے ملائی پیسٹو کباب ہے اس لئے کریم کا اسمال ضروری ہے اس میں آپ نمک ڈالیں گے بھی ہاں نمک پھوڑا سا نمک جب ہم نے مکشر بنایا تھا تب بھی نمک ڈالا رہا ہوں ابھی ہم اسے اچھے سے مکس کر دیتے ہیں بریٹ کم ہم بعد میں ڈالیں گے ناظرین یہ تمام چیزیں ایک جگہ ڈالنے کے بعد اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے ایسا شیف بتا رہے ہیں یہاں اسے میں ہاتھ سے مکس کر دیتا ہوں اوکے اچھی طرح ہاتھ سے مکس کریں گے تو تھوڑا سا اچھی سے مکس ہو جائے ناظرین دیکھئے کتنے اچھے طریقے سے شیف اس کو مکس کر رہے ہیں کیونکہ اس میں اس میں ہری میرچ دھنیا اور کدینہ تلسی بہت اچھے خوشبو آ رہی ہے اس میں سے تھوڑا بریٹ کم ڈالیں گے آپ بہت اچھے خوشبو آ رہی ہے جی بتائیے بریٹ کم ڈالیں گے کتنے چمچ آپ اس میں ڈالنے والے ہیں یا گرام میں رہتی ہیں اس کی کوئلہ ہم اپنا مکشر دیکھیں گے یہ دیکھئے اس میں پانی زیادہ ہے تو اس مکشر کو ہمیں ٹائٹ کرنا ہے اسے ہمیں ٹککی بنانی ہے تو اس حساب سے ہم بریٹ کم کو استعمال ڈال کریں گے فیلال آپ دو چمچ ڈالیں دو ٹیبل سپون میں نے ڈال دیا ایک اور ڈالیں تین ٹیبل سپون ہاں جی دیکھیں بہت اچھے سے شیف اس کو ملا رہا ہے انہوں نے ڈریڈ کرمز کی اس کے اندر مکس کر دیا ہے ہاں جی میں تھوڑا اور ڈال دیتا ہوں ایک اور چمچ شایف اس میں ڈال رہا ہے تھوڑا سپ کو ٹائٹ کرنا ہے ہاں جی نہیں تو یہ پھل جائے گا پھر آپ کی محنت بیکار آپ ایک کام کیجئے مجھے ایک پلیٹ دیجئے تاکہ میں اس کے ٹککی بنا کے رکھ سکو اوکے یہ دیجئے پلیٹ یہ آپ کی پلیٹ ریڈی ہے تھوڑا سا آل اس کو سخت کرنا ہے اس لیے بریٹ کل چھوڑا لائش آپ نے کیونکہ جو ہنکڑ ہوتا ہے اس میں تھوڑا تھا اس میں موششر زیادہ ہوتا ہے پھر کریم ہے اس میں موششر ہوتا ہے اور ہم نے تھوڑا سٹارٹنگ میں چٹھی میں تھوڑا پانی بھی ڈالا تیل ڈالا اور چیز بھی ڈالا چیز تو اچھا ہے چیز بھی بائنڈنگ ایجنٹ ہے بائنڈنگ مطلب سک کر لیتا ہے اس کو جوڑ لیتا ہے یہ ابھی ہو گیا برابر اب ہم اس کی ٹکی منا دیں گے ملائی پیسٹو کباب یہ دیکھیں جب آپ اسے بنائیں یہ ایک ڈو کی شیپ میں آ جائے گا تو یہ کھولے گا نہیں یہ دیکھیں جیسے ہم آٹا گونتے ہیں یہ ویسا ہو جائے گا اب ہم اس کی ٹکی بنائیں گے یہ دیکھیں بہت ہی شاندار سب ایسا ٹکی تو مطلب آپ اپنے احساب سے بھی بنا سکتے ہیں ہاں آپ چھوٹی بنا سکتے ہیں پتلی بنا سکتے ہیں موٹی بنا سکتے ہیں اب اپنی سائز کے اوپر لیکن میں ایسی منا رہا ہوں گوڑ سارے ہم اسی شیپ میں گوڑ بنا دیں گے ہم اب ایک کام کیجئے جو فرائنگ پین ہے نیچے جی نیچے آپ یہاں پہ رکھئے اور اسے کرم کیجئے تب تک میں یہ بنا لیتا ہوں ٹکی یہ دیکھیں ناظرین میں گیس میں نے جلا دیا اور میں اس کو گرم کرنے کے لئے اسے لیکن ہمیں ہلکی آج میں پکانا ہے یاد دھیان رہے اگر آپ اسے پاس میں پکاؤ گے تو یہ اوپر سے جل جائے گے اور اندر سے کچھ رہے گے ابھی یہ تیار ہے تو اپنے سے سیکھ دیں گے تو بے پہ بیلی گوڈ یہ دیکھیں توا بھی گرم ہو گیا جی میں آجا دوں آپ پہ آئیے بیس آج نے یہ دیکھیں کتنی شاندار ٹکی بن کے تیار ہو گئے ہیں ایک ٹیبل سپون آئل دانیں گے ہم یہ میں یا لے لیتا ہوں اپنے پاس جی دیان لیکھیں میں نے اسے آل کی آج پہ کر دیا یہ گرم ہو گیا ابھی میں اس پہ یہ رکھ دیتا ہوں یہ دیکھیں لازین آپ خیال رکھیں یہ بہت گرم توا ہے آئیل بھی پڑھا ہو اس میں آپ کا ہاتھ نجھے بہت آرام سے اس کو رکھنا ہے آپ اس کو اپنے حساب سے چھوٹی ٹکی بنا سکیں چھوٹی شیف اس کو آپ کتنا وقت لے گیا انداز ہے یہ 5 منٹ لگے گے کیونکہ یہ سلو پروسسس ہے یہ ہم نے ہلکی آج پہ رکھا ہے تو یہ دیرے دیرے پکے گا جیسے ایک سائٹ پکتا ہے تو ہم پلٹ دے گے اسے دوسری سائٹ اس کو آپ آدمی گانش کر دیں گے اسے ہم پلٹنگ کی نیم ریڈی کر دیتے تب تب جو ٹائم بچا ہے ہمارے پاس جی شیف یہ رہی ہے یہ ابھی ہم اسے پلٹ دیں گے یہ دیکھئے یہ دیکھئے بہت اچھی طریقے سے کتنا براؤن ہو گئے ہیں آہ جی کھائیں گے تو اور مزا رہ گا جی ٹھوڑا اور یہ لائیے یہ چھوٹی ٹیک ہاں جی ہم بعد میں ویسے تو اس میں زیادہ تیل ہے نہیں ہم نے بہت کم تیل استعمال کیا ہے اس کے لئے ہم پلٹ دیں گے یہ پہلے سے یہ دیکھئے بہت ہی شاندار پلٹ ہے جی سجانے والے ہیں شیف ہمارے جی لیکن ناظرین بیوٹی بھی بڑی اچھی چیز ہے جب تک اچھے کھانے سامنے آپ کے ہوتے ہیں تو دل کرتا ہے کھالیں جب اچھے سجے میں ہوتے ہیں دل چاہتا ہے اور زیادہ کھالیں اس لئے شیف اس کو اچھے سے سجائیں گے پلٹنگ کریں گے شایف ہزور کتنا منٹ لگی گیا یہ اور لگ بک دو منٹ اور دو منٹ ہے کیونکہ یہ ہلکے آنچ پہ رکھے ہم نے یہ دیکھیں یہ ہو گئے جی ابھی ہم اسے یہ نکال دیں گے پلٹ پہ وہ سوفٹ ہے یہ سوفٹ بھی ہے اور خوشبودار بھی ہے اور کافی گرم بھی ہے اور گرم بھی ہے کاریر بھی دیکھیں کتنا اچھے آیا یہ ہے میں ایک ایس بن کر دیتا ہوں کیا بات ہیں ناظرین دیکھیں آپ کے لئے ملائی پیسٹو کباب بلکل ریڈی ہو چکے ہیں اب ہم اسے پلٹنگ کریں گے کیا بات ہے ناظرین آپ کے لئے ملائی پیسٹو کباب ریڈی ہو چکے ہیں اب شیف اس کی پلٹنگ کرنے والے ہیں جی شیف یہ کیا ہے یہ ہے سیفرون میو یہ سیفرون میو یہ صرف ہم نے گارلش کے لئے یہ سٹک سے اس کو پھیلا رہے ہیں کیونکہ یہ جتنا اچھا بنایا ہے اتنا اچھا دکھنا بھی چاہیے شیف اس کو کسی اور کلر کے ساتھ بھی ایجاد کر سکتے ہیں جی ہاں آپ کر سکتے ہو کلرز غیر قانونی ہیں اور جسم کے لئے بہت ہی نمسان دے ہیں یہ دیکھئے کھڑے کر رہے ہیں وہ ان ملائی کباب کو ابھی آپ کیا کرنے والے ہیں شیف اور یہ بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے اس وقت دیکھنے میں شیف یہ کیا ہے یہ منٹ چٹنی ہے منٹ ہے یہ بہت اچھے سے ڈال دیا انہوں نے ایک ساتھ جی دیکھئے کتنا خوبصورت لگ رہا ہے وہ گرین کلر کا اور اس کے ساتھ ابھی آپ کیا ڈالیں شیف یہ جو پامازن چیز جو بچا ہے اوکے یہ جو چیز ہے اس کا استعمال ہو رہا ہے ابھی یہ ایک اور تھوڑا سا بس یہ دیکھئے کالی مرش کا کلکہ لگا رہے ہیں یوں کہہ دیجئے ناظرین یہ کالی مرش جو ہے اس کا کرش کر کے مشین سے اس کو ڈال رہا ہے ناظرین آپ کی پسندیدہ کرمہ گرام خوشبودار ڈش بن کر تیار ہو چکے ہیں تو شیف پلیز مجھے دیجئے چلیے یہ لیجئے ناظرین دیکھئے آپ کی پسندیدہ خوشبودار ملائی پیس تو کباب بن کر ریڈی ہے میرے ہاتھوں میں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی 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 موسیقی